بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جی محمد صحیب آپ دیکھ رہے ہیں بی بی فوڈ سیکرٹ دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ مچھلی کو میری نیشن کرنے کے لیے اس کی میری نیشن کرنے کے لیے آپ گھر پر جو مسالے بنایا جاتے ہیں وہ کیسے بنا سکتے ہیں ایتھنٹک فارمولا دینے جا رہا ہوں بہترین فارمولا بہت زیادہ آسان ہے شروع کرتے ہیں یہ ہے چار ٹیبل سپون بیسن جو کہ ہے تقریباً سوہ دو کلو مچھلی کے لیے بیسن ایک سائٹ پہ ہم نے ڈال لیا ایک باؤل میں یہ ایملی کا پلپ ہم نے ڈال دیا ہے چار ٹیبل سپون چار ٹیبل سپون ایملی کا پلپ ڈال دیا ہے ہم نے چار ٹیبل سپون بیسن ڈال دیا ہے اور یہ تقریباً تین ٹیبل سپون لیمن جوس ڈال دیں ٹھیک ہو گیا اس کو ہلکا سا مکس کریں اس کی ایک پیسٹ بنائیں گے اس کے بعد اس میں مسالے ڈالتے ہیں بہت زبردست آپ کو یہ طریقہ بتانے جا رہا ہوں یہ ہے اسی گرام مچھلی کا مسالہ بزار والا نیشنل شان جو مرضی لے لیں ٹیبل سپون کوٹا ہوا دھنیا پاورڈر سے تھوڑا سا کم ہے ہاف ٹی سپون اجوائن اور مرچ جو ہے بہت کم ڈالیں کیونکہ مسالے میں بھی ہوتی ہے اس میں ڈال دیں نمک ہمار اس میں نہیں ڈالا وہ آپ اپنے ساپ سے بعد میں ڈال دیں تھوڑا سا پانی ڈالیں یہ آپ کی پیسٹ تیار ہوگی ہے یہ مچھلی کے پیسز کو ایسے کٹ لگا لیں ہلکا سا ادھر لگا لیں ہلکا ہلکا کاٹنا ہے فول نہیں کاٹ دیں نہیں مچھلی کے پیسز کو اٹھائیں ہلکا سا ایسے کٹ لگا دیں ہلکا سا ایسے بس یہ مسالے میں ایسے ڈپ کریں اور رکھ دیں یہ میری نیشن آپ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کو کم از کم آپ نے پوری رات جو ہے وہ پانچ سے چھ گھنٹے یا لازمی میری نیشن ہوگی اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے جی مچھلی جتنی دیر ہم نے آپ کو کہا تھا میری نیشن کرنی ہے وہ ہم ہماری ہو گئی ہے اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں فرائی کرنے کے لیے پہلے تھوڑا سا گھی گرم کر لیں بہت زیادہ گھی گرم نہیں کرنا ہم نے ہلکے گرم گھی میں اس کو فرائی کرنا ہے یعنی میڈیم میڈیم کر لیتے ہیں یہ تھوڑا سا میں نے اندر پیس ڈالا ہے مچھلی کا یہ ابھی تک تیہ میں ہے کم از کم سات سے آٹھ سیکنڈ یہ نیچے رہے پھر جب اوپر آئے تو سمجھیں اتنے گھی میں آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے یہ ایک ٹریک ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جی گھی گرم ہو گیا اب ہم اس کو رکھتیں گے رام سے اور اس کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے یہ آپ دیکھ لیں اتنے اس کے ببلز آ رہے ہیں تو ابھی ہم اگر تو آپ کی مچھلی فریز ہوئی ہے پہلے سے تو پھر آپ نے میڈیم فلیم پر اس کو پکنے دینا ہے کیونکہ مچھلی فریز ہوگی تو گھی جاتا ہی آپ کا تھنڈا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر نہیں ہے تو اس کو ہم سلو کر دیں گے دم والی آن سے تھوڑا سا زیادہ بس یہ دیکھنے بس اتنے اس سے زیادہ ببلز نہیں آپ کے آنے چاہیے زیادہ یہ تقریباً درمیانی سے تھوڑی سی کم ہی ہے آنچ ہماری نا فلیم جو ہے چار منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا ہلاتے ہیں بلکل نیچے سے یہ اب اس کی بھی جگہ بن گئی ہے یہ دو کانٹوں کی مدد سے آپ آرام سے اس کو پلٹ سکتے ہیں ایسے یہ آگے یہ مچھلیاں فرائی ہو چکی ہے یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں کیا خوبصورت کلر آیا ہے اور خوشبو بہت پیاری آ رہی ہے یہ دیکھیں ہاتھ لگانے سے ہی ٹوٹ رہی ہے یہ دیکھیں ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا فیڈبیک لازمی دیجئے گا اجازت دیجئے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ